بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برین اکیڈمی تو جی ہاں بالکل سٹورنٹس مجھے پورا یقین ہے کہ ویڈیو دیکھنے والے آپ تمام تر سٹورنٹس خوش اور خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے تو سٹورنٹس آج کی ویڈیو بڑی سپیچلی ہے تمام تر سٹورنٹس کے لیے کافی زیادہ سٹورنٹس جاننا چاہتے تھے یونیورسٹی نے جی ہاں بالکل یونیورسٹی نے ڈیٹ شیٹ آنونس کر دیئے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یونیورسٹی کے جو بچی ہیں علامہ اکوال اپن یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے یہ ویڈیو ہے کس کلاس سے آپ کے ایکزام سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آپ کی لاسٹ دیٹ کون سی کب تک یہ ہوں گے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا یونیورسٹی کی آنونسمنٹ کے مطابق اور آپ کے ساتھ ایک نوٹیفکیشن شو کیا جائے گا اور کوشک کیجئے گا کہ جو نوٹیفکیشن آپ کو بتایا جائے جو چیز آپ اپنی ایک کوپی یا فولڈر لے اس کے اوپر آپ یہ لکھ لیجئے گا دیٹ شیٹ ٹھیک ہے تو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ویڈیو چھوٹا سا لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیسٹ میں کوئی ویڈیو کوئی لیکچر کوئی انفرمیشن کوئی گیس پیپر کوئی بھی چیز ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں اس کا آپ کو نوٹیفکیشن ایزیلی پہنچ سکے گا اچھا تو عزیز طلبہ کافی زیادہ ستونٹس کے اللہ گلک سے کمینٹس ہیں سر امتیانت کس کس کلاس کے کس کس لیول کے کب ہونے جا رہے ہیں یونیورسٹی نے یا سیکھا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عزیز طلبہ اچھا ایک چیز آپ کو تھوڑی سی بتاتا چلوں کافی زیادہ ستونٹس ہیں سپرنگ ٹوزن ٹوانٹی میں جو کانٹینو ستونٹس ہیں وہ جانتے ہیں جنہوں کہ آپ بچوں کو میں نے بتایا ہویا ہے الگ الگ ویڈیوز کے اندر لیکن جو فریش ستونٹس ہیں جنہوں نے فرس ٹائم سپرنگ ٹوزن ٹوانٹی میں اڈمیشن لیا ہے وہ بچے یہ پوائنٹ یہ بات نہیں جانتے تو جی ہاں بلکہ سنٹس اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے گا الامہ کبھل اپن یونیورسٹی میں اسائیمنٹ جمع کروانا کمپلسری ہیں لازمی ہیں آپ اپنی اسائیمنٹ جتنی جلد ہو سکے آپ اپنی جمع کروا دیجئے گا لانسٹ ڈیٹ میں نے الگ الگ سے ویڈیوز کے اندر بتایا ہویا ہے لیکن خیار بعد تو ڈیٹ شیٹ کی ہے ڈیٹ شیٹ کی بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی امتیانت کب کس طریق سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کیوں گائی لائن دے رہا ہوں یہ بھی کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ بچوں آپ امتیانت اب دیکھیں صبح آقا پیپر ہے آپ پیپر دینے جائے اچھے طریقے سے آپ نے پریپیرنگ کی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لکھ ہے لیکن اسائیمنٹ جمع نہیں کروائی تھی تو یونیورسٹی نے آپ کو فیل کر دیتا یار یہ پروبلم بنتی ہے مسئلہ بنتا ہے پھر آپ کو ری اڈمیشن کروائی یار دیکھیں نا میں اس لئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسائیمنٹ آپ نے لازمی جمع کروائی کمپلس رہی ہیں جو نیو سٹوڈنٹس ہیں کانٹینیو کو تو میں نے بتایا ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں اب انہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے باقی ڈیٹ شیٹ کی بات کی جائے تو ڈیٹ شیٹ جو ہے ٹوانٹی جولائی سے امتیانت جو ہے سٹارٹ ہو رہے ہیں سپرنگ ٹوزنڈ ٹوانٹی کے جی ہاں بلکل سٹوڈنٹس ٹوانٹی جولائی سے اب کس کس کلاس کے سٹارٹ ہو رہے ہیں کس کس کلاس کے ابھی تک ڈیٹ شیٹ آئی ہے اور باقی جن بچوں کی نہیں آئی وہ کب آئے گی تو وہ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں عزیز طلبہ ابھی جو آئی ہے ڈیٹ شیٹ وہ آئی ہے ایمفیل کی اور پی اچڈ کے بچوں کی ایمفیل اور پی اچڈ کے سٹوڈنٹس کی آ چکی ہے ڈیٹ شیٹ اور ماسٹر لیول جو ہے بی ایس جو دیگر بی ایڈ وغیرہ دیگر کلاسی جو ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے امتیانات جو ہیں آٹم ٹوزن نائنٹین یعنی کہ خزان دور انیس کے اوپن ٹائپس بکس اگزیم امتیانات ابھی سٹارٹ ہیں اور ان کی لاسٹ دیٹ بھی ٹوانٹی جولائی ہے باقی اگر آپ کو سبمیشن کا نہیں پتا تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میٹرک اور اس کے بعد ایف اے بی اے بی قوم کے آٹم ٹوزن نائنٹین یعنی کہ خزان دور انیس کے طلبہ کو پرموٹ کار دیا گیا تھا اب سپرنگ ٹوزن ٹوانٹی کی جو ڈیٹ شیٹ کرنٹ ابھی اپ ڈیٹ جو ہائی ہیں وہ ایمفیل اور پی اچڈی کی آئی ہیں باقی دیگر کلاسیز کی اگر ایمفیل آنات کی بات کی جائے گویا ابھی بچوں کی کمینٹس آئیں گے سر سپرنگ ٹوزن ٹوانٹی کی ڈیٹ شیٹ تو ان کلاسیز کی آئی ہیں کیا پھر ہماری بھی ڈیٹ شیٹ آئے گی یا ہمیں پہلے کی طرح پرموٹ کار دیا جائے گا تو عزیز طلبہ ابھی آپ کو پتا ہے ہیو نو کے گورنمنٹ کی آنونسمنٹ کے مطابق سبتمبر تک آپ کو وکیشن ہے اور میں آپ کو ایک ایک ایکسپیکٹڈ بتاؤں کہ سکول کب اپن ہوں گے اگر سبتمبر تک ایسے وکیشن رہتی ہیں تو میں بھی ٹوزن ٹوانٹی تک وکیشن ہی رہے ہیں اگر ہم پوائنٹ آف یو کی طرف اگر آتے ہیں وکیشن انکریز ہوتی ہیں تو پھر چانسز بنتے ہیں آپ کے پرموشن کے آپ کو پرموٹ آکو ہو سکتے ہیں لیکن خیار اس کے لیے میں ایک ویڈیو بناوں گا اور جب بھی یونیورسٹی انونسمنٹ کرتی ہے اس کے لیے آپ نے ذرا بھی پریشن ہونا اور گبرانا نہیں ہے باقی جو اوپن ٹائپس جن بچوں کی امتیانت جب پرچی ہو رہے ہیں اگر اب ڈیٹ شیٹ ان کی آئے گی یہ امتیانت ہونے کے بعد ان کے سپرنگ ٹوزن ٹوانٹی کی اسائیمنٹ جمع کروانے کی لاس جیٹ میں نے الگ الگ سے بتائی ہوئی آپ کو آپ اسائیمنٹس لازمی جمع کروان لیجے گا اور ان بچوں کے اگر امتیانت ہوں گے جن کے ابھی اوپن ٹائپس بکس امتیانت ہو رہے ہیں تو ان کے ویسے اوپن ٹائپس بکس ہی ہوں گے جب ڈیٹ شیٹ آئے گی تو مگر اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں سکولز یونیورسٹی کالیج سینٹر اگزیمی سینٹر اگزیمی ناشت جو سینٹر ہیں وہ جو تمام طرح اگر اوپن ہوتے ہیں اگزیم سینٹر تو پھر آپ کے جیسے شیٹ آپ نے چیک کیسے کرنی ہے رول نمبر سلپ کی بات کی جائے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک افیشلی لنک دے دوں گا اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنے ہے جب کلک کریں گے تو ایک پیج اوپن ہوگا اس کے اوپر لکھ ہوگا فاسٹ پیپر سیکنڈ لاز جو بھی آکے امتیانات ہونے ہیں جس جس طرح سے اسے آپ ضرور ایک دفن دیکھ لیجے گا نہیں تو ویڈیو کی اس سائیڈ پر اس سائیڈ پر میں لگا جاتا ہوں یہاں سے بھی آپ اسے ریڈ کر لیجے گا امید ہے کہ میرے تمام طرح پوائنٹس جو آپ کی کمینٹس تھے ان کے اوپر میں نے آپ کو ویڈیو دی اور آپ کو وہ تمام پوائنٹس سمجھا چکے ہوں گے مزید ڈسکس کے لیے کمینٹس ایکشن میں کمینٹ کیجے گا انشاءاللہ میں ریپلائی دینے کی کوشش ضرور کروں گا اگر نہ دے سکا تو بچوں اس کمینٹس کے اوپر آپ کو ویڈیوز پروائیڈ کر دی جائے گی تو ویڈیو آگے اپنی بینوں بھائیوں تک یہ انفرمیشن شیئر بھی کیجئے گذہ جی جاتا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس و آچنگ اللہ حافظ بیسٹ